بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید ہے بلکل خیریت سے ہوں گے گزشتہ لیسن میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہم نے اڈوبی فوٹو شاپ کی سکرین کے انٹرڈکشن کیا اس کے پارٹس کون کون سے ہیں اور اس کے کس حصے کو کس طرح آن یا آف کیا جا سکتے ہیں تو آج ہم ٹولز کا بقائدہ آغاز کریں گے کہ اس کے ٹولز کون سے ہیں اور وہ کیسے کام کرتے ہیں تو آئیے بغیر تاخیر کے اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر میں نے ایک بلینک ڈاکومنٹ جو ہے وہ اوپن کر کے رکھی ہوئی ہے اب یہاں پر ہمارے ٹولز کے بارے میں جانیں گے اگر آپ لیفٹ سائٹ پر دیکھیں تو ٹول باکس ہے ہمارا اور اس کے ٹاپ پر دیکھیں تو دو آپ کو ایروز نظر آ رہے ہیں جن کو آج ہم سیکھیں گے کہ یہ کیا کام کرتے ہیں اگر آپ مزید لیفٹ سائٹ پر دیکھیں تو ایک آپ کو بلیک ایرو نظر آئے گا اسے ہم کہتے ہیں یہ سیکشن ٹول ہے اور اگر آپ اس کی بلکل سائٹ رائٹ سائٹ پر دیکھیں تو آپ کو ایک وائٹ کلر کا ایرو نظر آئے گا جسے ہم کہتے ہیں یہ ہمارا ڈائریکٹ سیکشن ٹول ہے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ کسی چیز کو سیکشن کرے گا لیکن چونکہ ابھی ہم نے کچھ چیز ڈراؤ ہی نہیں کی تو سیلیکٹ کس چیز کو کرے گا تو پہلے ہم یہاں پر کچھ ڈراؤ کرتے ہیں تو بلکل بیسک سی ڈراؤ ہوتی ہے جو تقریبا ہر شخص کو آتی ہے تو یہاں پر دیکھیں گے تو یہاں آپ کو ایک یہاں پر ریکٹینگل نظر آ رہا ہے اگر آپ اس پر کلک کریں اور اپنے کینوز پر لے کے آئیں اس کو اپنے آرٹ بورٹ پر اور یہاں پر اگر لیفٹ ماؤس کا بٹن آپ پریس رکھیں اور یہاں پر ڈراؤ کرنا شروع کر دیں یہ دیکھئے گا تو آپ کا ایک باکس یعنی ریکٹینگل بننا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ اس کو چھوٹا بڑا ابھی آپ نے ماؤس کا بٹن ریلیز نہیں کرنا جہاں آپ ماؤس کا بٹن ریلیز کر دیں گے وہاں یہ بلکل ڈراؤ ہو جائے گا تو یہاں اس کو دیکھیں آپ اس طرف بھی لے جا سکتے ہیں چڑھائے کی طرف اور اس کو ہائٹ کی طرف بھی کر سکتے ہیں اور بلکل آپ ایک جیسا بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے کوئی بھی چیز یہاں پر اڈاوی الیسٹریٹر میں بلکل ایک خاص پرپورشن میں ڈراؤ کرنی ہو یعنی آپ نے اس کی سمیٹری برقرار رکھنی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ کی بورڈ سے شفٹ کی کی کو پریس رکھیں گے تو پھر آپ ڈراؤ کریں گے تو یہاں پر دیکھیں اب اس باکس کو جتنا ہم لمبا کر رہے ہیں اتنی ہی اس کی ویٹ بھی چینج ہو رہی ہے اور ہائٹ بھی چینج ہو رہی ہے تو یہاں پر میں اس کو ڈراؤ کرتا ہوں اور چھوڑ دیتا ہوں تو یہ باکس آپ کا ڈراؤ ہو گیا ہے اب باکس ڈراؤ کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں سیلیکشن ٹول کا کیا کام ہے جیسے ہی ہم نے سیلیکشن ٹول کو پکڑا اور اس پر کلک کیا آپ دیکھیں گے اس کو اب ہم موو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتے ہیں تو سیلیکشن ٹول کا پہلا کام یہ ہے کہ آپ کسی بھی اوبجیکٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتے ہیں اس کا دوسرا کام یہ ہے کہ اگر اس کو میں آپ کو زوم کر کے دکھاؤں یہ باکس کو میں نے زرہ زوم کیا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے نظر آئے تو سیلیکشن ٹول کا ایک کام تو یہ تھا کہ آپ اس کی لوکیشن چینج کر سکتے ہیں کسی اوبجیکٹ کی دوسرا کام اس کا یہ ہے کہ اس کو آپ سائز چینج کر سکتے ہیں وہ سائز کیسے چینج کریں گے آپ دیکھیں گے کہ اگر غور سے تو اس کے چاروں کونوں پر آپ کو چھوٹے چھوٹے باکسز نظر آئیں گے جو وائٹ کلر کے ہیں تقریبا ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے انکر پوائنٹس ہیں انکر پوائنٹس کا کیا کام ہوتا ہے کہ اگر آپ سیلیکشن ٹو لے کر کسی بھی ایک انکر پوائنٹ سے آپ اس کو چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں یہ دیکھئے گا آپ کسی بھی سمت میں اس کو لمبائی میں چڑائی میں یا ہائٹ میں آپ اس کی بڑھا سکتے ہیں جس انکر پوائنٹس آپ چاہیں اس کو پکڑ کر آپ اس کا سائز چینج کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ شفٹ کو پریس کر کے اس کا سائز چینج کریں گے تو وہ بالکل ایک ترتیب کا پروپورشن کا خیار رکھے گا کہ کسی خاص ترتیب میں ہی وہ صرف آپ کی ہائٹ اور ویٹس چینج کر رہا ہوگا آپ بے ڈھنگا سا ابجیکٹ نہیں بنائیں گے تو یہاں پر دھیان رکھیں شروع سے ہی کہ جب آپ کو چیز اچھی بنانا چاہتے ہیں تو شفٹ کو دبا کے رکھیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی چیز اچھی ڈراؤ ہوتی ہے تو دو کام ہم نے سیلیکشن ٹول کے پڑھ لیے ہیں ایک تو یہ لوکیشن چینج کرتا ہے یعنی ایک جگہ سے ہم دوسری جگہ موف کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بالکل ایسے جہاں آپ اس کو رکھنا چاہے ہیں رکھ لیں اور دوسرا ہم نے دیکھا کہ اس کا سائز چینج کر سکتے ہیں تیسرا کام اس کا یہ ہے کہ ہم کسی بھی اوبجیکٹ کو روٹیٹ کر سکتے ہیں روٹیٹ جنہی گھما سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق اس کو اینگل چینج کر سکتے ہیں اس کو کہہ طریقہ کار ہے جب آپ اپنا سیلیکشن جو پوائنٹر ہے اس کو قریب لے کے آنگے اینکر پوائنٹ کے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی شکل بدل گئی ہے یہ دیکھیں یہ دونوں طرف کا ایرو بن گیا اور ایک کرو سی بن گئی ہے اب آپ بٹن اگر پریس رکھیں گے تو آپ اپنے اوبجیکٹ کو کسی بھی اینگل میں روٹیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جیسے جیسے میں روٹیٹ کرتا جا رہا ہوں اس کا اینگل جو ہے وہ یہاں آپ کو سامنے نظر آتا جا رہا ہے یہ دیکھیں اس وقت ہم ٹوال پوائنٹ فائیو سیون پہ ہیں تھوڑا سا اور جائیں گے یہاں پر تو یہ دیکھیں تقریباً 30 کا اینگل بن چکے ہیں تھوڑا سا اور اوپر تو جہاں آپ اس کو رکھنا چاہیں آسانی کے ساتھ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اور اس کا چینج کر لیں گے آپ اینگل اگر آپ اس کو ایکزیکٹ روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں زیادہ اس طرح بلکل چھوٹ چھوٹے اینگلز میں نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو شفٹ کو پریس رکھیں پھر وہ آپ کو خاص ترتیب میں ہی صرف روٹیٹ کر کے دے گا تو یہ اس کا تیسرا کام ہے اس کے علاوہ اور کام یہ ہے کہ جب ہم ایک چیز کو یہاں پر رکھ لیتے ہیں اگر ہمیں اس کی بالکل ایسٹس کاپی چاہیے ہو تو ہم اس کو یہ دیکھیں جب ہم موو کرتے ہیں نئی لوکیشن پر تو ایک تو یہ کہ جب اپنے موو کرنا ہے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے شفٹ کو پریس رکھیں گے تو آپ کا ایک سیدھ میں موو ہوگا اب ہم تھوڑا آگے پیچھے کر رہے ہیں تو باکس آگے پیچھے ہو رہا ہے لیکن اگر میں شفٹ کو پریس رکھوں گا تو آپ کا باکس اگر میں موو بھی کر رہا ہوں یہ دیکھیں کرسر آپ کا موو کر رہا ہے لیکن باکس موو اوپر نیچے نہیں کر رہا یہ شفٹ کا کام ہے کہ آپ کو ایک خاص سیدھ میں ہی وہ اوبجیکٹ لا کے دیتا ہے تو جب آپ نے اس کی کاپی بنانی ہو تو کی بورڈ سے پہلے آلٹ کا بٹن پریس رکھیں اور نئی جگہ پر آپ جا کے اوبجیکٹ کو چھوڑ دیں تو اس کی ایک ڈپلیکیکٹ کوپی بن جائے گی یہ بھی اس کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کی اگر ہم ایک اور کوپی بنانا چاہتے ہیں میں تھوڑا سے اس کو چھوٹا کرتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آتا رہے اگر آپ اس کی ایک اور کوپی بنانا چاہتے ہیں سمپل آپ یہ کریں آلٹ کا بٹن پریس سکھیں وہ چھوڑنا نہیں ہے آپ نے اور جہاں آپ نے موو بٹن کو ریلیز کرنا ہے اس کے بعد آلٹ کو چھوڑنا ہے تو آپ کی ایک ڈپلیکیکٹ کوپی بن جائے گی اسی طرح اگر آپ چاہیں تو ان دونوں کی بھی کوپیز بنا سکتے تھے آپ دونوں کو سلیکٹ کرنا ہو تو آپ یہ دیکھیں مووز کو باہر رکھ کے سمپلی ایک دفعہ ڈرائگ کر دیں اس کے اوپر تو یہ دونوں سلیکٹ ہو جائیں گے اب آپ ان دونوں کی کوپیز بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے آپ نے شفٹ کو پریس رکھنا ہوگا تو پھر سیدھی کوپی بنے گی اور آلٹ کے بٹن کو نہیں چھوڑنا اس کے بعد جب آپ نے مووز کو ریلیز کرنا ہے پھر آلٹ کے بٹن کو چھوڑنا ہے تو اس طرح آپ کسی بھی چیز کی کوپی بھی بنا سکتے ہیں اس سے نیکس کے کام ہے جب ہم کسی اوپجیکٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں یہاں پر تو اس کے دیکھیں جہاں پر انکر پوائنٹ ہے اس کے نیچے جو ہے وہ ایک چھوٹا سا گول دائرہ سا نظر آپ کو آ رہا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ کرو بنانے کے لئے ہوتا ہے اگر آپ اس کے کونے جو ہیں وہ شارپ ہوتے ہیں اس کو کرو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا ان دائروں پر لا کے اپنے موز کے پوائنٹر کو بٹن کو پریس رکھیں اور اندر کی جانب موو کریں یہ دیکھیں جیسے جیسے ہم اندر کی جانب موو کرتا جاؤں گا اس کے کنارے جو ہیں وہ کرو ہوتے جائیں گی آپ کسی بھی اوپجیکٹ کو جتنا چاہیں کرو کر سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی چوئس ہے یہ دیکھیں اور اگر اس کو واپس لے کے جائیں گے تو کنارے پھر دوبارہ شارپ ہو جائیں گے اس طرح آپ کوئی بھی چیز تخلیق کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق اب نیکس بات یہ ہے کہ یہ سیلیکشن ٹول کا کام تو ہم نے دیکھ لیا اب یہ ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول کیا ہے ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول یہ ہے کہ جب ہم سیلیکشن ٹول سے کوئی کام کرتے ہیں تو جیتنے بھی اس کے انکر پوائنٹس ہیں وہ سب کے سب سیلیکٹ ہو جاتے ہیں اور سب پر افیکٹ ہوتا ہے جیسے یہ دیکھیں ہم نے سیلیکٹ کر کے اگر اس کو کرو کرنے کی کوشش کی تھی تو چاروں طرح سے یہ کرو ہو رہا تھا لیکن ڈائریکٹ سیلیکشن سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی ایک کنارہ کوئی بھی ایک پوائنٹ کوئی بھی ایک انکر پوائنٹ سیلیکٹ کر کے اس پر بھی کام کر سکتے ہیں میں یہاں سے ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول لیتا ہوں آپ دیکھیں مجھے صرف اگر اس باکس کا ایک کنارہ جو ہے وہ کرنا ہو یہاں پر گول تو ہم کیا کریں گے سیلیکٹ کریں گے اس کو یوں کر کے صرف ایک کنارہ اور یہ دیکھیں تینوں طرف جو ہے وہ دائرہ نہیں آرہا صرف ایک طرف آرہا ہے اب آپ اس کو اگر یوں کریں گے تو آپ کا وہ اس طرف سے روٹیٹ ہو جائے گا اگر اسی طرح آپ اس نیچے والے پر ایک دفعہ کلک کریں گے تو دائرہ آئے گا اس کو پکڑیں گے تو آپ اس کو بھی روٹیٹ کر پائیں گے یہ دیکھیں اگر ہم یہی کام ان سے کریں تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں ایک کنارہ پر کلک کریں اور شفٹ کو دبا کر آپ دوسرے کنارہ پر بھی کلک کر لیں اب آپ اگر کریں گے تو دیکھئے گا یہ آپ ادھر سے بھی آپ اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں اور یہی کام ہم ایسا کرتے ہیں کہ ادھر سے بھی کرتے ہیں یہ والا کنارہ اور نیچے والا کنارہ لیتے ہیں اور ان کو آپ اس میں تھوڑا سا یوں کرو کرتے ہیں اسی طرح اس کو اور شفٹ باقی اس کو میں لیتا ہوں اور اس کو بھی ہم کرو کر لیتے ہیں یہ جہ تو یہ آپ کا چھوٹا سا ایک دیزائن بھی بن گیا ہے اور اگر آپ اس کی ترتیب تھوڑی سی چینج کر لیں direct selection tool لے کے میں ان دونوں کو select کرتا ہوں اور اس کو لا کے ادھر رکھ دیتا ہوں اس جگہ پہ تو یہ دیکھیں یہ آپ کا ایک چھوٹا سا پھول سا بن گیا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کر کے آپ مختلف قسم کے design جو ہے تخلیق کر سکیں گے اب ہم دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی object ہوتا ہے تو اس کے دو part ہوتے ہیں ایک تو ہے اس کی outline جو آپ کو نظر آ رہی ہے black اور اس کے اندر جو color ہے وہ white ہے چونکہ ہمارا جو پچھے background ہے artboard وہ بھی white ہے اور یہ object جو ہے وہ بھی white ہے اس لئے آپ کو کوئی خاص difference نظر نہیں آ رہا لیکن یہ white ہے اب ہر چیز کے دو حیثی ہوتے ہیں ایک outline اور ایک fill تو جہاں پر اس کو کیسے ہم adjust کریں گے color جو ہے ان سے ہم کیسے کھیلیں گے اس کو دیکھتے ہیں اگر آپ اپنے toolbox میں نیچے کی طرف دیکھیں تو آپ کو دو colors نظر آ رہے ہیں اوپر white اور نیچے black اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر والا portion جو ہے وہ ہے fill اور نیچے والا جو ہے وہ white ہے بالکل آپ کے object کی طرح اگر آپ اوپر جہاں white ہے اس پر double click کر دیں تو آپ کے پاس colors کی ایک window آ جائے گی آپ جس color پر بھی یہاں سے selection کرنا چاہیں کر سکتے ہیں یہ دیکھیں red ہو سکتا ہے blue ہو سکتا ہے اور بے شمار colors ہیں آپ کسی کو بھی لے لیں جس color پر بھی آپ نے click کر دیا آپ کا جو object ہے وہ اس color میں change ہو جائے گا اوکے کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ کا object اس color میں change ہو گیا اور کیسے پتا لگے گا toolbox میں دیکھیں جو front والی چیز ہے وہ change ہو چکی ہے yellow میں اگر ہم کو outline change کرنی ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس پر click کریں گے outline دیکھیں front پہ آ گئی ہے اور اب اگر ہم اس پر double click کریں گے تو color والی window آ جائے گی یا color والی یہاں پر window بھی نظر آ رہی ہے اگر آپ کسی ایک پر بھی click کریں گے یہ eye dropper سے نظر آئے گا تو آپ کا وہ color وہاں پر apply ہو جائے گا یہ دیکھیں اب اگر میں اس کو re-select کرتا ہوں اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو اس کا جو outline ہے وہ تقریبا تھوڑی reddish ہے یا تھوڑا maroon type کا ہے اور اس کا جو fill ہے وہ yellow ہے اگر آپ اس کو آپس میں بدلنا چاہیں تو بڑا آسان ہے یہاں جہاں colors ہیں اس کے اوپر دیکھیں ایک curve کی شکل میں ایک arrow بنا ہوئے ہے آپ کو just اس پر click کرنا ہے یہ دیکھئے تو اس سے کیا ہوگا جب آپ click کریں گے object آپ کا پہلے select ہونا چاہیے object select کرنے کے بعد آپ اس پر click کریں تو آپ دیکھیں جو color آپ کے fill میں تھا وہ outline میں چلا گیا ہے اور جو outline میں تھا وہ fill میں چلا گیا ہے اسی طرح آپ object select کر کے اس کو دوبارہ سے وہاں پر لے کے آ سکتے ہیں اور جب کبھی بھی آپ کو اپنے default colors چاہیے ہو یعنی outline جو ہے وہ black چاہیے ہے اور fill جو ہے white چاہیے ہے یہاں نیچے دیکھیں آپ کو ایک چھوٹا سا button نظر آئے گا اگر آپ ایک دفعہ اس پر click کر دیں گے تو آپ اپنے default colors میں آ جائیں گے تو اس طرح آپ کسی بھی object کے اندر آپ color fill کر سکتے ہیں آپ یہاں جلدی جلدی چھوٹی سیک چیز بناتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم اس سے کیا کہ کر سکتے ہیں اور کچھ نئی چیزیں اس میں ساتھ سیکھیں گے ہم اور یہاں پر اگر ہم control zero پرس کر دیں تو ہمارا art board جو ہے وہ اپنی اصل حالت میں ہمیں fit نظر آئے گا ہم یہاں پر ان کے گرد ایک دفعہ selection کر کے delete پرس کرتے ہیں تو ہماری چیز delete بھی ہو جائے گی اب یہاں سے دیکھیں میں کیا کرتا ہوں یہاں جہاں box ہے یہاں پر جہاں rectangle تھا اگر آپ اس پر غور سے دیکھیں تو اس کے نیچے ایک چھوٹا سا arrow نظر آ رہا ہے آپ کو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہاں سب کے ساتھ ہی تقریباً ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے نیچے ایک چھوٹے سی window ہے جس پر مزید boxes ہیں اور مزید options ہیں اس میں کیا کیا ہے یہ دیکھیں rounded rectangle اس سے کیا ہوگا اگر ہم اس کو draw کرتے ہیں تو آپ کا جو rectangle ہے by default اس کے جو کنارے ہیں وہ goal ہوں گے اسی طرح اگر میں یہاں سے میں یہاں سے ellipse tool کو select کرتا ہوں یعنی circle اگر اس کو میں draw کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں اس کو کسی بھی شکل میں آپ draw کر سکتے ہیں یہاں یوں یوں لیکن اگر آپ keyboard سے shift پہ سکیں گے تو آپ کا بالکل exact circle جو ہے وہ صحیح طریقے سے draw ہوگا آپ اس کو draw کر سکتے ہیں اسی طرح اس کے نیچے آپ دیکھیں مزید چیزیں ہیں آپ کسی کو بھی لے لیں اور draw کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ میں draw کر رہا ہوں یہاں پر دیکھیں polygon ہے اس کو بھی draw کر دیا میں نے اور اس کے نیچے مزید چیزیں ہیں جیسے یہ star ہے تو آپ اس کو بھی draw کر سکتے ہیں یہ دیکھئے تو اب مختلف چیزیں ہیں ان کو draw کر سکتے ہیں ان سب چیزوں کو draw کرنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے جیسے کہ اگر آپ نے یہاں rectangle لے لیا اور یہاں draw کرنے کی بجائے آپ نے artboard پہ آپ نے صرف click کر دیا تو ایک window آئے گی یہاں پر آپ اس کی width اور height mention کر دیں keyboard سے مثال کے طور پر یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ 40 اس کی width ہو اور 60 اس کی height ہو تو یہاں پر وہ دیکھیں rectangle draw کر دے گا جس کی width جو ہے وہ 60 ہے 40 ہے اور height جو ہے 60 ہے تو اس طرح آپ کچھ خاص measurement میں بھی ایک چیز کو draw کر سکتے ہیں بلکل اسی طرح اگر آپ یہاں سے polygon tool جو لیتے ہیں اور draw کرنے کے بجائے click کرتے ہیں تو یہاں آپ سے پہلے تو وہ radius پوچھ لے گا کہ کتنا radius ہے اور یہاں سے پوچھ لے گا اس کی sides کتنی بنانے ہیں اگر آپ rectangle بنانے چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں تین sides کی بنالیں اور ok کر دیں یہاں دیکھیں rectangle بن گئی ہے اگر آپ square بنانا چاہتے ہیں click کریں تو اس کے کنارے جو ہیں sides جو ہمیں 4 کر دیں دیکھیں square بن جائے گا پھر اگر آپ کسی جگہ click کریں گے اگر اس کے یہاں پر کنارے آپ 6 کر دیں گے تو 6 کناروں والا بن جائے گا اگر آپ پھر کسی جگہ click کرتے ہیں اور 8 کر دیتے ہیں تو 8 والا بن جائے گا تو اس طرح اپنی مرضی سے آپ جس طرح کے بھی کچھ چیز چاہیں وہ draw کر سکتے ہیں تو ان سب کو select کرنے کے لیے ایک طریقہ اور بھی ہے کہ آپ control a پریس کریں تو تمام object select ہو جاتے ہیں اور keyword سے آپ delete پریس کریں اب مزید تھوڑی سی چیز میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر ہم یہاں پر چھوٹا سیک start draw کرتے ہیں اس کی outline یہاں سے دیکھئے گا جو black ہے اگر آپ یہاں نیچے دیکھیں تو یہاں پر آپ کو ایک red line جو ہے وہ نظر آتی ہے اگر آپ اس پر ایک دوقہ click کریں گے تو آپ کی وہ red line یہاں پر outline میں نظر آتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی outline off ہے وہ print نہیں ہوگی جو یہاں پر fill ہے اس کو میں یہاں پر کوئی color دے دیتا ہوں جیسے کہ میں یہاں پر سے کوئی بھی color لے لیتا ہوں تھوڑا dark لے لیتے ہیں یہاں سے ایک میں نے color لے لیا اور میں کیا کرنے لگا ہوں یہاں پر چھوٹا سا میں ایک star جو ہے shift press کروں گا تو بالکل خاص proportion میں آئے گا star میں نے draw کر لیا ہے یہاں پر دیکھئے گا اب آپ selection tool سے میں نے اس کو پکڑا ہے اور star کو نیچے کی طرح میں ایک copy بنانے لگا ہوں اس کے لئے میں shift کو بھی دبا کے رکھوں گا اور یہاں سے keyboard سے میں نے alt کا button دبایا ہوا ہے جیسے ہی میں mouse کا button release کروں گا اور alt بھی چھوڑ دوں گا تو اس کی ایک duplicate copy ہو گئی اب یہاں ایک بڑی زبردست قسم کی چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو آپ بھولیں گے نہیں اور یقیناً آپ کو اس کا مزہ بھی آئے گا جب بھی آپ نے کوئی خاص کام کیا selection tool سے کوئی بھی کام کیا اس کو بار بار اگر آپ کو repeat کرنا ہے تو آپ کے پاس ایک shortcut ہے control d جیسے جیسے آپ control d کرتے جائیں گے آپ کا آخری action جو ہے وہ repeat ہوتا جائے گا یہ دیکھیں گے یہاں پر میں نے copy کی ہے تو میں control d کروں گا اب وہ نیچے کی طرف یہاں پر اس نے copies کرنا شروع کر دی ہیں یہ دیکھیں اسی طرح اگر میں ان سب کو select کرلوں ایک دفعہ اور یہاں پر ان سب کی copy لے لیتا ہوں تھوڑے فاصلے پر shift کو press رکھوں گا تاکہ خاص portion میں آئے اور art کا button بھی press رکھا ہے mouse کا button release کیا اور art کا بھی چھوڑ دیا تو دیکھیں اس کی copy بن گئی اب اگر میں control d کروں گا تو دیکھیں گا یہ stars آپ کے پورے art board پر آ جائیں گے تو دیکھیں آپ نے کتنی آسانی کے ساتھ ایک پورا pattern جو ہے وہ design کر لیا ہے اس کو مزید آپ کچھ ideas لے کے مزید اس کو change کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں سے کچھ star لیتا ہوں اور یہاں تک selection لی اور یہاں پر color پر double click کر کے میں یہاں ان کا color change کر رہا ہوں یہ دیکھیں آپ اس طرف سے کچھ stars لیتے ہیں یہاں mouse drag کرتے جائیں اور اتنے stars پر drag کریں جتنے آپ select کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پر double click کریں اور کوئی color change کرنے جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں color یہ دیکھیں اسی طرح میں یہاں سے مزید کچھ لیتا ہوں stars یہاں سے ہر کونے سے ویسے ہی لے رہا ہوں بغیر planning کی تو آپ اپنی مرضی سے اس کو کچھ بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگے اور ان کا میں color change کر رہا ہوں اور اس کونے سے بھی میں کر دیتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں ایک مختلف قسم کا pattern سا بن گیا ہے آپ اس طرح مختلف چیزیں جو ہیں وہ draw کر کے control ڈی کی مدد سے آسانی کے ساتھ ان کو copy کر سکتے ہیں اور مختلف قسم کے patterns بنا سکتے ہیں اس کی بھی آپ practice کریں کر کے دیکھیں اس میں آپ کو copy کرنے کی practice ملے گی اور control ڈی جو ہمیں سکھا ہے اس کی بھی practice کرنے کی ملے گی اب بہت جلدی سے ہمیں ایک اور چھوٹے سی شکل بناتے ہیں تاکہ آپ کو ارسانی سے سمجھ آجائے control اے پریس کیا اور میں نے اس کو erase کر دیا یہاں سے میں polygonal tune لے رہا ہوں اور یہاں سے اس کو میں click کر کے اس کے یہاں پر میں نے six sides کر کے ok کر دیا تو یہ دیکھیں ایک draw ہو گیا ہمارے پاس اس کو میں چھوٹا کر رہا ہوں shift دبا کے یہاں دیکھیں اتنا اب میں نے اس کی copy لے رہا ہوں یہ دیکھئے گا shift کو دبا کے art کے ساتھ میں نے copy لی اور اس کو میں مزید تھوڑا سا چھوٹا کر رہا ہوں shift کے ساتھ چھوٹا کرنے کے بعد میں اس کا color کچھ change کر رہا ہوں جیسے کہ میں یہاں سے کچھ یہ color لے لیتا ہوں اور میں اس کو دوبارہ اس کے اوپر رکھ رہا ہوں یہ دیکھیں اب یہ دو چیزیں ہم نے کٹھی رکھی ہیں اب آپ ایسا کریں ان کو select کریں اور اس کو یہاں پر میں shift کے ساتھ تھوڑا سا copy لے رہا ہوں اس کے اب یہ دیکھیں control ڈے کیا میں نے ان کی copies آگئیں اب ان سب کو میں نے select کیا سب کو select کرنے کے بعد آپ left side پر ان کو تھوڑا سا نیچے کی طرف میں اس کو لے رہا ہوں اس دب آپ shift نہیں press کریں گے otherwise یہ بالکل seed میں رہے گا اور آپ کا یہاں copy نہیں ہوگا art کو میں press رکھ رہا ہوں اور کسی خاص جگہ پر آپ کی اس کو چھوڑ رہے ہیں اب ان دونوں کو میں لے رہا ہوں دونوں کو select کیا ایسے اور اس کی مزید ایک copy بنا دی یہ دیکھیں art کو press رکھیں گے اور آپ اس کی copy بنا لیں گے اور اس کے بعد میں صرف control ڈے کروں گا تو دیکھیں آپ کا ایک پورا design اور pattern جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اب آپ اس کو سارے select کر کے چھوٹا بڑا جو مرضی کر لیں اور جس طرح مرضی use کر لیں یہ سارے کو select کر لیا اور میں نے اس کو تھوڑا چھوٹا بھی کر لیا اس قسم کے pattern بنا کے آپ کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ کچھ ہم نے کام کیا ہے بالکل ابتدائی نویت کا تاکہ آپ کی practice ہو جائے چیزوں کو سمجھنے کے لیے اس کی practice ضرور کریں practice کر کے ہمیں اپنا کام جو ہے وہ share کریں اور comment ضرور کریں بتائیں ہمیں کہ آپ اور کس سیکھنا چاہتے ہیں کس قسم کی training لینا چاہتے ہیں یا کس قسم کی چیزوں میں آپ interest رکھتے ہیں تاکہ اس کی روشنی میں ہم اپنی ویڈیوز کو مزید بہتر کر سکیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو like کیجئے اور دوستوں تک share بھی کیجئے تاکہ دوسری لوگ اس سے فائدہ اصل کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ